آغاز ہوگا سیاست کے مدہم میدان سے پنجاب کا سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا پچھلی رات وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو گورنر پنجاب کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے وزیرالہ کے انتخاب تک پرویز الہی کام جاری رکھیں گے گورنر پنجاب علیگ الرحمن کے جانب سے کہا گیا کہ وزیرالہ نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے گریز کیا وزیرالہ پنجاب عہدہ چھوڑ دیں گورنر پنجاب علیگ الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر وزیرالہ کو عہدے سے ہٹایا گیا دوسری جانب چیف سیکرٹری کے احکامات کے تحت چوہدری پرویز الہی اور کابینہ کو فارق کر دیا گیا اور اس کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا پنجاب کے محکمہ سرویسیز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی کابینہ ونگ نے احکامات جاری کیے اپ ڈیٹ کریں اس اہم قبل کے حوالے سے پنجاب کا سیاسی محول مزید گرم ہو گیا پچھلی رات وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو گورنر پنجاب کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا مسلمی کاف کے رحمہ اور وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کا ردعمل سامنے آ گیا انہوں نے اعلان کیا کہ گورنر پنجاب کے اقدام کے خلاف ہم عدالت جائیں گے مزید بولے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے یہ غیر آئینی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کا بھی نہ کام کرتی رہے گی جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہی ہوگا اپ ڈیٹ کریں اس اہم قبر کے حوالے سے مسلمی کاف کے رحمہ اور وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کا ردعمل سامنے آ گیا انہوں نے اعلان کیا کہ گورنر پنجاب کے اقدامات کے خلاف ہم عدالت جائیں گے مزید بولے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے یہ غیر آئینی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کا بھی نہ کام کرتی رہے گی جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چہدری پی چہدری پرویز الہی کے ہم آواز کہتے ہیں گورنر کا وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پرویز الہی اور صوبائی کامینہ بددستور اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گی راہنمہ پی ٹی آئی فواد چہدری کا مزید کہنا تھا کہ گورنر کے خلاف ریفرنس صدر کو بھیجا جائے گا گورنر پنجاب کو حدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے مزید بولے کہ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ گورنر اپنی مرضی سے وزیراعلا کو گھر بیج سکتا ہے تو پھر صدر اپنی مرضی سے وزیراعظم کو بھی گھر بیج سکے گا رات کے انتھیرے میں اٹھاون ٹو بی کو زندہ کرنے کی کوشش ناکام ہوگی اپ ڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چہدری چہدری پرویز الہی کے ہم آواز مسلملی کاف اور پی ٹی آئی کے عالی عہدداروں کا گورنر کے حکمات کے خلاف رات گئے مشاورت اجلاس ہوا مشاورت کے اس عمل میں چہدری پرویز الہی سپیکر سبتین خان اور راجہ بشارت سمیت وکلا شریک ہوئے دو گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب کے اقدامات کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور ذرائے کے مطابق آج سبحائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کا کہنا ہے گورنر پنجاب نے غیر آئینی اقدام کیا ہے اپڈیٹ کریں اس اہم کبر کے حوالے سے مسلم لکاف اور پی ٹی آئی کے عالی عہدداروں کا گورنر کے حکمات کے خلاف رات گئے اجلاس ہوا انشاءاللہ ہائی کورٹ میں عدازتیں جاگ رہی ہیں اور انشاءاللہ انصاف ملے گا اور ایک دفعہ جو انہوں نے کام کر دیا that is purely unconstitutional because انہوں نے 137 کا سہارہ لیا ہے constitution میں آپ one vertical article بارکل کلاؤز 7 پڑھ کے خود دیکھ لیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے ہے فیزلی جلدبازی میں فیصلہ کیا انشاءاللہ یہ دردار یہ انہوں نے کرنا ہے ہم نے تو لکھا ہم نے تو یہ لکھا کہ گورنر صاحب غیر قانونی حرکات اور سکنات میں ملوث پہنچاتے ہیں لہٰذا ایکشن میں آز لاہور کے سرد موسم میں سیاست کے محاذ پر کیا گرمہ گرمی ہونے والی ہے اسی بارے میں جان لیتے ہیں ہمارے لاہور کے بیورو چیف محمد علیاس سے جی علیاس بتائیے گا آج سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ اور اتحادی کیا کرنے والے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی رات کے اقدامات کے بعد کیا کرنے کی حکمت عملی سے بنا رہے ہیں آج رات بارہ بجے جیسی بارہ بجے تو اس کے بعد جو دین نوٹیفائی کر دیا گیا وزیر اللہ پنجاب کو اس کے بعد جو سیاسی جو صورتحال پہلے ہی بہت گرم تھی جس میں کہ درجہ حرارہ کمی آئی نہیں دی لاہور میں جس صورتحال میں اس میں یہ ہے ڈین نوٹیفائی کرنے کے بعد یہ ہے کہ جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کار چوزی پرویزلائی کی سربراہی میں اجلاس ہوا ان کی رہائشگاہ پر اور آج دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور مشاورت کی کہ صبح عدالت سے رجوع کیا جائے گا ڈین نوٹیفائی کرنے کے بارے میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بلکل انہوں نے جلد واضی میں فیصلہ کیا بلکل غلط فیصلہ کیا کیونکہ ان کا یہ بنتا ہی نہیں تھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور انہوں نے یقین ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا اس سلسلہ میں جو وہ چوزی پرویزلائی چوزی مونسلائی اور اس کے علاوہ سپیکر سبتین خان اور راجہ بشارت جو سارے تھے وہ بیٹھے تھے قانونی مشاورت کرتے رہے وقلہ کی ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی وہ رات گئے تھا کی ہے اس بارے میں فیصلہ کیا پھر فیصلہ کرنے کے بعد ابھی آج صبح ہوئی ہے جیسے عدالت کھلے گی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بیٹھ عدالت میں کریں گے اور اس کے علاوہ جو نونلی کی جانب سے تو جو مشاورتی اجلاف تین چار دن سے جاری تھے گورنر ہاؤس میں رانہ سناولہ کی سرورائی میں اور وہ اس بارے میں دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے گورنر پنجاب اس بارے میں سارے ان سے مشاورت کی گئی اور سارے قانونی پہلو دیکھتے ہوئے انہوں نے رات گئے ڈی نوٹیفائی کر دی اور ڈی نوٹیفائی کرنے سے پہلے ہی پنجاب گورنمنٹ کی جو تھی وہ جو نونلی کی حکمت علی عملی تھی انہوں نے اپنے چیف سیکٹری جو تین ارسہ دراس سے جو مسئلہ بنا ہوا تھا کہ تین آپ نہیں کیے جارے تھے نہ آئی پنجاب کو تین آپ سران کو بیجا جارا تھا تو وہ تمام جو صورتحال سے اس کو کنٹرول کرنے کے وفاق کی جانب سے نامزد کر دی گئے چیف سیکٹری کو وی آئی جی پنجاب کو فینانس سیکٹری کو اس کے لاوہ حال جو انتظامی عوض داران تھی ان کے تحیناتی کر دی گئے تا کہ ان کے احکامات پر عمل درامات اور سب سے پہلے بڑے گورنر پنجاب کے نوٹیفائی کرنے کے بعد ایس این جی ایٹی کی جانب سے جو چیف سیکٹری پنجاب ہیں انہوں نے ایک کامات کیے کہ روزیر اللہ پنجاب چودی پرویز لائی کرنے کے بعد یہ کیا کہ وہ اپنے ہوتے پر فائز نہیں رہے اس کے علاوہ کبینہ کو بھی تحلیل کر دیا گیا تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے پنجاب میں اب یہ ہے کہ صبح عدلیہ سے رجوع کریں گے اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کا جو آج جلاس بھی ہے سپیکر جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر سبتین خان انہوں نے کہا کہ وہ جلاس میں آج جلاس ہوگا اور جلاس میں یہ انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کر دی تھی کہ اسمبلی کو وہ نہیں کیا جا اسلامینی کو توڑا اور تحلیل نہیں کیا جا سکے گا البتہ جلاس ہوگا اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے لیے وہ بھی نوٹفیکیشن کرنا ہے انہوں نے جیسے نوٹفیکیشن کریں گے اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کو بقیادہ ٹیبل کر کے اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ٹیپی سپیکر کی جو موو ہوگی وہ بلکل چلے گی لیکن اب یہ صورتحال پنجاب میں یہ برق صورتحال ہے کہ اب عدالت میں جانا پڑے گا اس مسئلے کی جو ڈی نوٹفائی کیا ہے اس کی کیا اصل حقائق ہے یہ لیکن پنجاب میں ایک دو یہ ہوگی ہے محمد علیہ السبیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر لاہور کی سیاست پر روشنے ڈال رہے تھے گزش ترو سابق وزیراعظم عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر جلد الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا آٹھ ماہ پہلے ایک شخص نے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا چئرمن پی ٹی آئی نے یہ الزام پھی آئید کیا کہ ان کی جماعت کو ختم کر کے اور اس کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا اور کیوں ہم یہ ڈیزولف کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج آپ نے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں اپنی عدلیہ سے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آٹھ مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا تاجروں سے پوچھ لیں ایکسپورٹر سے پوچھ لیں کسانوں سے پوچھ لیں مزدوروں سے پوچھیں تنخواہدار لوگوں سے پوچھ لیں کوئی پاکستان کا طبقہ ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا آٹھ مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ختم کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے کیسز کرنا ہے میری پارٹی کو پر کیسز کرنا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں ان سب پر تشدد کیا گیا ہے سردی اپنے جوبن پر ہے دسمبر کی سرد ہواوں نے اپنا رنگ دکھا دیا ملک سردی سردی کی لہر برقرار پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہو گیا گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ سردی لئیہ میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دوسرے نمبر پر سکردو کا نمبر رہا جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی گیارہ ڈگری ریکارڈ ہوا میدانی علاقوں میں دھنکاراش موٹر ویس کو بند کرنا پڑا نیشنل ہائی ویس پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی مسافروں کو مشکلات کا سامنا محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر پیش کوئی کی ہے کہ پنجاب کے پی کے کے میدانی علاقوں اور بلائی سن میں شدید دھن پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ بدلتے موسم میں کہیں دھن کا راج ہے تو کہیں سردی اور تیز ہواوں کا راج ہے کے پی کے حکومت نے میدانی علاقوں کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتلات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ محکمہ تعلیم کے پی کے کی طرف سے موسم سرما کی تاتلات کے بارے میں علامیوں میں کہا گیا کہ کرونا وبا کی وجہ سے تعلیمی سال تاخیر سے شروع کیا گیا میدانی علاقوں میں سردی کی تاتلات سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی اس لیے میدانی علاقوں میں سردیوں کی تاتلات نہیں ہوں گی جبکہ پہاڑی علاقوں میں تاتلات کم کر کے یخم جنوری سے پندرہ فروری دوہزار تئیس تک کر دی گئی ہیں سرو کی ملکہ نامور گلوکارا نور جہان کو دنیا سے رخصت ہوئے بائیس برس گزر گئے ملکہ ترنم کی پرکشش شخصیت اور آواز کا ہر کوئی دیوانہ تھا انہیں صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تفصیل بتا رہے ہیں میاں اسکر سلیمی بابا بلے شاہ کی نگری قصور میں 21 ستمبر 1926 کو آنکھ کھولنے والی اللہ رکھی وسائی نے نور جہان کے نام سے شہرت پائی اداکاری ہو یا گلوکاری نور جہان کا انداز شاندار اور منفرد رہا نور جہان نے بچپن میں ہی گلوکاری اور اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا کئی دہائیوں پر مشتبل کیریئر میں مختلف زبانوں میں 20 ہزار سے زائد گیتوں میں آواز کا جادوج گایا ملکہ ترنم نے جہاں انگنت گیت گائے وہیں چالیس فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے عظیم گلوکارا نے جنگی نگموں سے بھی عوام اور فوجی جوانوں کا خون کرمائے رکھا ملکہ ترنم نور جہان کو تمغہ برائے حسنے کارکردگی تمغہ امتیاس اور ستارہ امتیاس میت متدد ایوار سے نواز آ گیا وہ 23 دسمبر 2000 کو انتقال کر گئی مگر ان کے گانے آج بھی چاہنے والوں کے کانوں میں رست کھولتے ہیں میاں اسکسلیمی ایکس پلیس نیوز لاہور سپریم کورٹ نے کہا ہے بیوی ذہنی یا جسمانی ظلم کے بنیاد پر شوہر سے نکاح کی تحلیل کرنے کا دعوی دائر کرنے کی حق دار ہے مزید بتا رہے ہیں اکیل افضل سپریم کورٹ نے شوہر اور سسرال کے ظلم و ستم اور ناروہ سلوک پر نکاح تحلیل کی اجازت کی توسیق کر دی سپریم کورٹ نے ظلم کی وجہ سے نکاح تحلیل کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا بارہ صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس محمد علی مظر نے تحریر کیا اس میں عدالت نے شوہر کی جانب سے ظلم کرنے پر تحلیل یا نکاح کے مقدمے میں ایک فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں ایپلٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا ظلم کی بنیاد پر نکاح تحلیل کا دعوی خلا میں تبدیل کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بیوی ذہنی یا جسمانی ظلم کی بنیاد پر شوہر سے نکاح تحلیل کرنے کا دعوی دائر کرنے کی حقدار ہے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ شوہر کا بیوی کے دعوی کے بدلے ازدوادی حقوق پورے نہ کرنے کا دعوی مہر کی ادائیگی سے بچنے کا محرک ہو سکتا ہے اقیل افضل ایکسپس نیوز اسلام آباب سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے جانب سے لگائے گئے سپر ٹیکس پر عمل درامت موخر کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے زائد آمدن والوں پر وفاقی حکومت کے سپر ٹیکس کے نفاظ کے خلاف سو سے زائد درخواستوں پر فیصلہ سنایا عدالت نے ریمارکس دیا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کی سیکشن فور سی کا اطلاق دوہزار تئیسے ہوگا عدالتی فیصلے پر عمل درامت دو ماہ کے لیے معطل رہے گا عبوری حکم کے تحت جمع کرائے گی سیکیورٹی موثر رہے گی عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا رمیز راجہ کا پی سی بی میں دور حکمرانی ختم ہو گیا چار ماہ تک کرکٹ کے معاملات نجم سیٹھی کے سربراہی میں چودہ رکنی کمیٹی چلائے گی پی سی بی میں تبدیلی کا نکارہ بچ گیا سینئر صحافی نجم سیٹھی نے باگ دوڑ سمحال لی رمیز راجہ کی ایک سال تین ماہ بعد چھٹی ہو گئی وزیر آزم شہباز شریف کی بنائی گئی چودہ رکنی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی لاہور میں پی سی بی ہیڈکوارٹر پہنچے ان کا زبردست استقبال کیا گیا اس موقع پر نجم سیٹھی نے کہا ان کے آنے سے پہلے ہی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا مجھے یہ کہا گیا تھا دوسری طرف وفاقی کابینہ نے پی سی بی کا دو ہزار چودہ کا آئین بحال کر دیا چھے کرکٹ اسوسییشنز کا نظام ختم اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھی بحال ہو گئی منیجمنٹ کمیٹی میں شکیل شیخ، گلزادہ، نومان بٹ، سابق کرکٹر حارون رشید سابق کپتان سنا میر، تنویر احمد، گل محمد کاکڑ، عیاز بٹ، سابق کپتان شاہید افریدی سابق کرکٹر شفقت رانا، مصطفی رمدے اور چودری عارف سید شامل ہیں نیوزی لینڈ ٹیسکوکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی ہے جبکہ کیوی ٹیم، ٹیم ساؤتی کے قیادت میں پاکستان کا دورہ کر رہی ہے مہمان ٹیم کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے مرحلے میں مہمان ٹیم، آئی سی سی ٹیسکوکٹ چیمپینشپ کے دو میچز اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گی پہلا ٹیسٹ چھبیس دسمبر سے کراچی جبکہ دوسرا ٹیسٹ تین جنوری سے ملتان میں تہہ ہو ونڈے میچز دس، بارہ اور چودہ جنوری کو کراچی میں کھیلے جائیں گے چکن ٹکہ مسالے کے موجود پاکستانی نجات برطانوی شیف علی احمد اسلم ستر برس کی عمر میں انتقال کر گئے بی بی سی کے مطابق برطانیہ کے شہر گلوسکو میں رہنے والے علی احمد اسلم نے یہ ڈش انیس سو ستر کی دہائی میں تیار کی جب انہوں نے چکن ٹکہ کم خوش کرنے کا حل ٹیمارٹر سوس کی مدد سے نکالا تھا علی احمد اسلم کی موت کی خبر شیش محل نامی اس ریسٹورانٹ نے دی جہاں وہ کام کرتے تھے ان کی موت کے سوگ میں شیش محل ہوتل کو ارتالیس کھنٹوں کے لیے بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے سی ایم ایس راول پنڈی میں بنو آپریشن میں زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں کی آیادت کی آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم نے جوانوں کی جرت اور بہادری کو قراج تحسین پیش کیا اس موقع پر شہباز شریف نے کہا شہدہ اور ان کے اہل خانہ نے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں ہم ہر قسم کی دہشتگردی سے لڑنے کے لیے پرازم ہیں دہشتگردوں اور ان کے ہمدردوں کے درمیان ناپاک گٹس جوڑ توڑ دیں گے وزیراعظم نے کہا ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی کسی کو بھی قربانیوں سے حاصل ہونے والے امن کو تباہ نہیں کرنے دیں گے عمران خان کا بنو اپریشن میں بہادری سے لڑنے والے جوانوں کو خراج تحسین ویڈیو لنک سے جانے پہا زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد ہم نے حالات کو کنٹرول کیا مگر آج مالکن وزیرستان اور بنو تک دہشتگردی پھیل گئی اگر قبائلی علاقوں میں پیسے خرچ نہ کیے گئے تو دوبارہ دہشتگردی شروع ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہنمہ امران خان کا زرار کمپنی کے کمانڈوز کو بنو تک دہشتگردی سے مقابلہ کرنے پر خراج تحسین اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پروانی کیا ہماری حفاظت کرنے کے لئے ہم وہ گورنمنٹ تھے جو سب سے قریب تھے افغانستان سے جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگے جسے ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہم روک سکتے تھے ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہو بلاول بھٹو کا بیرون ملک دوروں پر تنقید کرنے والوں کو قرارہ جواب آپ پاکستان کا واحد بندگر سارجہ ہوں جو اپنا ٹکٹ بھی خود خریدتا ہے بلاول بھٹو نے اپنے بیرون ملک کے اخراجات بتا دیئے کہا بیرون ملک دوروں پر ہٹیل کا بل بھی خود ادا کرتا ہوں دوروں کے اخراجات کا بوجھ قومی خزانے پر نہیں ڈالتا مگر میری محنت کی وجہ سے پاکستان فیٹ اف ریلیس سے نکل گیا بیرون ملک دوروں کی وجہ سے پاکستان کو معاشی فائد حاصل ہوئے حقائق یہ ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر خاجہ ہوں جو اپنا ٹکٹ خریدتا ہے اپنا ہلپ ہوتیل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں اگر میں ڈالتا بھی تھا میرا حق میں وزیر خاجہ ہوں میں وزیر داخلہ نہیں ہوں اور میرا جو یہ ٹرپ سے رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوا ہے اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا ہوا ہے پاکستان فائٹ اف ریلیس سے وائٹ لیس میں آیا ملک میں توانائی کی بجت کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سر جوڑ دیئے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہر وزیر دفاع خواجہ عاصف نے ملاقات کی ہے وزیر خزانہ عاصف نے بتایا کہ توانائی کا تحفظ موجودہ معاشی حالات کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے آفیس ٹائم صبح آٹھ سے شام چار بجے تک ہونا چاہیے اس موقع پر وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ شادی ہال مارکیٹس کی تنظیموں سے بات کرنے کی ضرورت ہے ریسٹورن کو رات دس بجے بند کرنے کی تجویز ہے ملک و معاشی بہران سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا وزیر علیہ سندھ نے سٹریٹ کرمینلز کے خلاف سخت آپریشن کا فیصلہ کیا ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں دسمبر میں ڈکیتیوں کے دوران ساتھ شہری قتل ہوئے جبکہ امن و آمان سے متعلق آہم اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا دہشتگرد تنظیم امن و آمان خراب کرنا چاہتی ہیں جس کے تداروک کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن تیز کیا جائے پولیس اور رینجرز سٹریٹ کرمز کے خلاف سخت کاروائی کریں رینجرز پیٹرولنگ بڑھائیں سندھ بھر کے داخلے اور خارجی راستوں پر نگرانی بڑھائی جائے افریقی ملک گیمبیا سے لندن پہنچنے والے تیاروں کے پہیوں سے لاش ملی ہے غیر ملک ایجنسی کے مطابق برطانوی شارٹر تیارے گیمبیا سے لندن کے گیٹوے ائرپورٹ پر لینڈنگ کی تیارے کی چیکنگ کے دوران پہیوں سے سیاہ فارم شخص کی مسخ شدہ لاش ملی ہے حلاق شخص کی شناک نہیں ہو سکی خاتون جز کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ٹرائل کا بقاعدہ آغاز ہو گیا اسلامباد کی ڈسٹریک اینڈ سیشن کورٹ کے سینئر سیول جز نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا اسلامباد پولیس نے مقدمے کا مکمل چالان عدالت میں جمع کر آیا عدالت نے عمران خان کو 18 جنوری کو طلب کر لیا عمران خان نے ایف نائن پارک میں جلسے کے دوران خاتون جز کو دھمکی دی تھی آئی کورٹ نے مقدمے سے دشتگردی کے دفعات ختم کر کے کیس سیشن کورٹ پھیج دیا تھا چیرمن پی ٹی امران خان کے گھر کی جاسوسی کے خدشات پر سرچ آپریشن کیا گیا لاہور میں سپیشل برانچ کے حلکار جاسوسی کے آلات کا پتہ لگانے کے لیے زمان پاک پہنچے خصوصی ماہرین کی ٹیم نے عمران خان کے گھر جاسوسی آلات کا جائزہ لیا جس کے لیے انتہائی جدید آلات استعمال کیے گئے پی ٹی آئی کو خدشات تھا عمران خان کے گھر کی جاسوسی ہو سکتی ہے تاہم آپریشن کے دوران کوئی مشکوک کیمرہ اور جاسوسی کے آلات نہیں ملے ایف آئی اسلامباد زون نے پولینڈ کے خواتین کی رضا مندی کے بغیر پاکستان منتقل کیے گئے دو بچوں کو بازیاب کروا لیا ایف آئی حکام کے مطابق بچوں کو ان کے والد محمد صلیم آدو کی رضا مندی کے بغیر ساتھ لے کر پاکستان آ گیا تھا اور بچوں کے ٹریس کرنے کے لئے اسلامباد ہائی کوٹ نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن بیٹ کو احکامات جاری کر رکھے تھے جس کی روشنی میں ایف آئی اے اسلامباد زون کی ٹیم نے نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں چھاپا مار کر محمد صلیم کو تحویل میں لے کر بچوں کو بازیاب کر آیا ملزم اور بچوں کو اسلامباد ہائی کوٹ میں جسٹس محسن وحید قیانی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے ایکسپرس نیوز